دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ Welcome back to the channel again Staff Selection Commission نے ایک notification جاری کیا ہے اور اس notification میں 26000 سے زیادہ vacancy جاری کی گئی ہیں اگر آپ BSF میں CRPF میں SSB میں training کرنا چاہتے ہیں یا job کرنا چاہتے ہیں تو یہ best موقع ہے آپ کے لئے کیونکہ یہ jobs کافی اچھی jobs ہیں اور اگر آپ کا اس میں selection ہو جاتا ہے تو government job آپ کو مل سکتی ہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے ان jobs کو آپ کو apply کرنا ہے کون سے examination conduct ہونے کیا physical criteria اس میں رہے گا کیا physical test اس میں رہے گا computer best examination کس طرح کا ہوگا کیا pattern رہے گا آج کی ویڈیو میں details سے یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کی support چاہیے like, subscribe, bell icon کا button نبانا نہ بھولئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی بھٹ پوری دیکھئے گا تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ notification میں کیا کیا چیزیں دے رکھیں ویسے تو کافی بڑا notification ہے یہ بٹ میں آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے کام آنے والی ہیں تو دیکھیں یہ notification ہے SSC کی طرف سے نکلا ہوا staff selection commission کی طرف سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اس میں سب سے پہلے dates دے رکھی ہیں کہ dates کیا کیا رہنے والی ہیں تو dates of online submission کی جو رہنے والی ہے اس کے اندر تو آپ کو دیکھیں دکھائی دے رہا ہوگا یہ 24 تاریخ سے on ہو چکا ہے اور 31-12-2023 تک آپ in vacances کو apply کر سکتے ہیں 24-11-2023 سے 31-12-2023 تک آپ in vacances کو apply کر سکتے ہیں اور اس کی last date receipt جو آپ کو نکال نہیں ہے اس کی last date کی وہ 31-12-2023 تک آپ نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے last date and time for making online payment online payment جو کرنا ہے وہ ایک ایک 2024 تک آپ کر سکتے ہیں dates of window for application form correction form میں کوئی correction کرنا ہے 4-1-2024 تک آپ کر سکتے ہیں 6-1-2024 کے بیچ میں 4-1-2024 سے 6-1-2024 کے بیچ میں آپ کوئی بھی correction کر سکتے ہیں schedule for computer best examination ہوگا اس کے بعد ہی اس میں آپ کا selection مطلب sort listed ہوں گے آپ pet examination کے لیے physical examination جو conduct کیا جائے گا سب سے پہلے computer best examination ہوگا اس کے بعد physical test ہوگا آپ کا اس کے اندر اب دیکھئے دوستو اس میں کیا کے چیزیں important دے رکھی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا computer best examination جو ہونا ہے وہ فروری مارچ کے بیچ میں کبھی بھی ہو سکتا ہے 2024 میں اب نیچے چلتے ہیں کیا کے چیزیں اس میں important دے رکھی تو دیکھئے اس میں اب یہ پورا criteria دے رکھا ہے vacancies کا کہ کس کس criteria میں کس کس cast میں کس کس criteria میں کتنی کتنی vacancies ہیں male female کی کتنی vacancies BSF میں کافی ساری vacancies نکلیں 963 میں total بتا دیتا ہوں آپ اپنے criteria کی حساب سے fill کر لیجئے گا CISF کے اندر 1112 vacancies ہیں female کی بتا رہا ہوں میں male کی الگ دے رکھیں female کی الگ دے رکھیں BSF میں 52-11 vacancies ہیں اور female میں 963 BSF کی بتا رہا ہوں یہ CISF کے اندر جو vacancies ہیں total وہ 9913 vacancies ہیں اسی طریقے سے 1112 vacancies female کے لیے CRPF کے لیے جو vacancies ہیں وہ total 326 vacancies ہیں 1112 vacancies total female کے لیے ہیں اسی طریقے سے یہ total vacancies بن جاتی ہیں یہ 26,000 vacancies بن جاتی ہیں اور دیکھیں یہ 26,146 vacancies بن جاتی ہیں تو دوستہ اس کا جو examination conduct ہونا ہے وہ computer based test اس میں سب سے پہلے conduct کیا جائے گا اور وہ 13 languages میں کیا جائے گا پورے all over the انڈیا کے اندر دیکھیں آپ کو یہ جو section ہے اس میں سب یہ اس کا criteria دے رکھا ہے اور یہ جو computer based examination ہوگا اس کے بعد آپ کا اس میں selection shortlisted ہوگا آپ کا selection نہیں ہوگا shortlisted ہوگا shortlisted ہونے کے بعد جو examination اس میں conduct کیے جانے وہ دیکھیں 1.4 point پہ دے رکھا ہے physical standard test اس میں conduct کیا جائے گا یا پھر physical efficiency test conduct کیا جائے گا اور اس کے بعد medical examination ہوگا review medical examination ہوگا اس کے بعد کہیں جائے اس میں آپ کا selection ہوگا تو کافی ساری steps ہیں کو catch کرنے کے لیے اب دیکھیں دوستو اس میں جو admit card ہے وہ post سے نہیں بھیجا جائے گا آپ کو download کرنا ہے www.crpf.gov.in پر آپ جا کر ان vacancies کا admit card download کر سکتے یا ssc.nick.in پر جا کر کر سکتے ہیں اس channel کو بھی check out کر سکتے کافی ساری updates آپ مل اور کئے چیزیں important دے رکھی ہیں notification کافی لمبا ہے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو اس میں آپ کے کام آنے والی ہیں اب اس کے اندر پی سکیل آپ کا رہنے والا ہے وہ اکیس ہزار سات سو سے لے کر انتر ہزار سو روپے تک کے بیچ پی سکیل ریزرویشن کی categories آپ نوٹیفکیشن خود بھی پڑھ سکتے age limit جو چاہیے 18 سے 23 سال age ہونی چاہیے ایک ایک 2024 سی اس میں count کی جائے گی یہ دیکھئے age relaxation بھی دے رکھا ہے 5 سال کا cst کے لیے ہے ایک servicemen کے لیے تین سال کا 5 اگر آپ چلڈرن ڈیپینڈن وکٹم سے آٹھ سال کا چلڈرن ڈیپینڈ 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 اسی طریقے سے اور چیزیں اندر دے رکھی ہیں ویسے تو کافی ساری چیزیں کافی سارے پوائنٹ ہیں بٹ میں آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے کام آنے والی ہیں اگر آپ کے پاس سی 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 ملے گی اسی طریقے سے candidate who have not acquired the essential qualification as on the estupilated date will not be eligible اگر آپ کی جو اس میں date دے رکھی ہے اس سے calculate کیا جائے گا اس میں آپ کا high school اور آپ کی جو پورا eligibility criteria ایک 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 دو ہزار چوبیس سے اس سے کم ہے تو اپلائی آپ کو www.ssc.nick.in پر آپ چلے جائیے گا وہاں سے جا کے ان vacancies کو آپ PlayStation اپنا کر سکتے ہیں اور apply کر سکتے ہیں لنک description میں ڈال دوں گا notification ایک بار آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ دوستو اس میں application fee 100 rupees رہے گی 100 rupees آپ form correction correction کی میں بتا دیا چار ایک دوزار چوبیس سے لگے چھ ایک دوزار چوبیس کے بیچ میں correction آپ کر سکتے ہیں اور تین دن آپ کو ملے کر کرنے کے لیے تو اگر آپ سے کوئی long کرتے اور اپنے according اس میں fill کر دیجئے آپ اب یہ سینٹر سے اب اور نیچے کے دے رکھا ہے اب دیکھیں scheme of examination جو conduct cbt examination conduct ہو اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے گا جنرل intelligence reasoning کے جو question آئیں گے اس میں وہ 20 question آئیں 40 marks کے اس طریقے جنرل knowledge and جنرل awareness کے 20 question آئیں گے 40 marks سے elementary mathematics کے 20 question آئیں گے 40 mark سے english hindi کے 20 question آئیں گے 40 mark سے total 60 minute کا اس میں آپ کو ٹائم ملے گا آپ کے لئے اچھا ٹائم ہے اور اگر آپ کی تیار یہ اچھی ہے تو آپ اس میں آرام سے کلیر بھی کر سکتے سینٹر آف کمپیوٹر بیس examination already میں آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد پی کمپیوٹر یہ آپ اپنے اگلیش ہندی یہ سب چیز دے رکھ اب جو فیزیکل ٹیسک ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس اگر لدک کے کنڈی ریٹ لدک کے علاوہ ہیں تو آپ اوپر دیکھیں میں نے آپ بتا دیا ہے کہ آپ چاہیے اس میں دوستو یہ اس میں height دے رکھئے رہے گی male کے لیے 170 cm ہے اور female کے لیے 157 cm ہے پورا یہ column دے رکھا چیسٹ وغیرہ چیک out کر سکتے باقی اب میں نیچے چلوں گا تو سرٹیفیکشن اس میں سٹارٹ ہو جائیں گے وہ سرٹیفیکشن آپ چیک آؤٹ کر لی جی گا اور اس میں کافی سارے سرٹیفیکشن ہے کافی سارا criteria ہے میں نے چیز آپ کو کور آپ کری دیں باقی اگر کسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی مجھے کومنٹ باقس میں اپنا سوال ضرور چھوڑیا گیا اور ایک بار آپ نیوٹیفیکشن خود بھی پڑھ دیجئے گا یہ پورا دیکھیں دے رکھا کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنی پوری ایک ونڈو دے رکھ کی کیا کیا اس میں فل کرنا ہے آپ ساری چیزیں آپ دیکھ کے اپلائی بھی کر سکتے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو ویڈیو